دوستو اگر آپ بھی روحی شرما اور سورکمار یادف کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی گھرگٹیم کی جیت کے بعد روحی شرما بھاوق ہو گئے اور سورکمار یادف پر کچھ ایسا کہہ دیا کہ واقعی میں کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا کیا بولے روحی شرما اپنے بیان میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سورکمار یادف اور رشان کشن میں سے کس سے اوپننگ کرانے چاہیے روحید کو نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ویسنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں تیسرے ٹی ٹی مقابلے میں بھارتی گرگٹ ٹیم نے کانٹے کی ٹکر دے ہی دی سینڈ کیٹس کے میدان میں ویسنڈیز کی ٹیم کو دوستو سینڈ کیٹس کے میدان میں چوبیس گھنٹے سے کم وقت کے اندر یہ تیسرے ٹی ٹی مقابلہ شروع ہو چکا تھا لیکن یہ چوبیس گھنٹے کافی تھے روحی شرما اینڈ کمپنی کے لیے ایک ایسا بلوپرنٹ تیار کرنے کے لیے جس سے ہم ویسنڈیز کی ٹیم کو ہرا پاتے دوستو میدان میں اترتے ہی روحید ٹاوس جیتے اور ٹاوس جیت کر پہلے انہوں نے گیندبازی چنی گیندبازی چن کر ایسا دھاسو سیلیکشن کیا کہ ہمیں پاورپل میں بھلے ہی وکٹ نہ ملے ہو لیکن پانڈیا نے برینڈن کنگ کو بولڈ کر پہلا وکٹ پاری کے آٹھ میں اوبر میں دلائیا اس کے بعد بھووی نے کمان کو سمالا کائل میرز کو تہتر پر آؤٹ کیا اور ان سے پہلے کپتان صاحب یعنی کے نکولاس پورن کو بائس پر آؤٹ کر دیا تھا ان دونوں کھلڑیوں کے کورام کو دیکھ کر ویس انڈیز کھلڑیوں میں بوال مچ گیا پوویل اور ہیڈ مائر نے خوب بڑھلا چلایا اور رن بھی بٹور لیے لیکن تب ہی عشدیب کا توفان آیا اور اس کھلڑی نے ان دونوں کو پچیس پچیس رن تک نہیں بنانے دیے کھر دوستو ویس انڈیز کی ٹیم ہار کر ایک سو چونسٹھ پر روکھی گئی اب ہمیں ایک سو پینسٹھ رن کا لکشیں ملا تھا اس میدان پر جہاں پر امارہ سکور ایک سو چالیس کے پار بھی نہیں جا پائے تھا بھارت کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھا اور اوپر سے تب دوستو جب روحوی شرما ریٹائر ہیڈ ہو کر باہر چلے گئے پھر تو ساری ذمہ داری میڈل آرڈر پر آ گئی تھی لیکن ٹاپ آرڈر میں بلے بازی کر رہے کھلاڑی سور کمار یادو جن پر لگا تار انگلی اٹھ رہی ہے انہوں نے ہی آج سب کو ایسا جواب دیا جو ہر کوئی زندگی بھریاد رکھے گا دوستو سور کمار یادو نے شتر رن کی ایسی دھاکڑ پاری کھیلی جس میں انہوں نے آٹھ چوکے تو وہی چار شاندار سکسز بھی لگائے سوریا کی اسی پاری سے میچ کا ماحول ہی بدل چکا تھا بھارت کی جیت نشیت لگ رہی تھی حالانکہ دوستو وہ آٹ ہو گئے شتر پر اور ان کے بعد پنت پانڈیا میدان پر تھے پانڈیا بھی چار پر چلے گئے لیکن وننگ رنز رنشا پنت کے بھلے سے نکلے جنہوں نے 26 گیندوں میں 33 رنگ کی توفانی پاری کھیلی دوستو پنت نے اس دوران اپنی پاری میں تین چوکے تو وہی ایک شاندار چھکا لگایا اور بھارت ساتھ وگٹ سے میچ کو جیت گئی لیکن دوستو سور کمار یادو جیت کے ہیرو رہے ناندہ میچ بنے اور ان پر روہیت نے کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل جیت لیا دوستو روہیت نے میچ کے بعد اپنے بیان میں کہا انجری تو ہو گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے مقابلے تک بہت وقت ہے اور یہ انجری ٹھیک بھی ہو جائے گی لیکن انجری سے بڑھ کر آج بھارت کی جیت ہے ہم نے جس طریقے سے میڈل آورس میں بولنگ کری وہ بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے ہمارے لیے کیونکہ جب آپ کو وکٹس نہ ملیں اور جب آپ بیک ٹو بیک وکٹس لیں تو پتہ چلتا ہے کہ گیندباز ہار نہیں مان رہی اور یہی تو طاقت ہے بھارتی گیندبازی کی یونیٹی ہمارے گیندبازوں نے بھونے شور کے ساتھ مل کر جو سیکھ پرافت کری ہے آج جوا گیندبازوں نے اس کے نتیجہ بھی دکھایا پانڈیا نے پہلا وکٹ لیا تو بھوی نے سب سے مہترپونڈ وکٹ نکالے یہی ایک انبھوی گیندباز کی پہچان ہوتی ہے گیندبازی تو اچھی تھی ہی لیکن سوریا بھی بہت اچھی طریقے سے بلے بازی کر کے گئے سوریا تو ویسے ہی یوہ کھلاڑیوں کے لئے ایک پریرنا بن چکے ہیں اور جس انداز سے وہ کھیلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں کوئی نہیں روک سکتا بھارتی کرکٹیم کو میڈل آرڈر میں ایسے ہی کھلاڑی کی جرود ہے اور میں تو انہیں ٹاپ آرڈر میں بھی آزمانہ چاہ رہا ہوں کیا پتہ ہمیں نئے اوپنر مل جائیں سوری کمار یادو نے پانڈیا اور پنت کے ساتھ مل کر جس طریقے سے جیتانے کا پریاس کیا ویادبت تھا یہ جیت واقعی میں اس کھلاڑی کے نام ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہمیں سیریز میں جیتانے میں سب سے زیادہ یوگدان دے گے دوستو روحی شرما نے جیت کے بعد واقعی میں سوریا پر جو کہا اس سے سب کا دل جیت لیا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے پھائے سوری کمار یادو اور پانڈیا میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے واد